اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی ریسیپی بہت ہی ایزی ہے جس کا نام ہے چوکلیٹ بریٹ پیسٹری یعنی کہ آپ کو اس کے لئے کوئی بھی سپنج کیک پرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آئیے اسے سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ بہت ساتھ سوفٹ ہے اور بہت اچھا سنیک بھی ہے تو آئیے اسے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا انگریڈینٹ جو ہے وہ ہمارا ہے فریش بریٹ یعنی کہ سلائس اسے ہم نے اس کی ایجیس چاہے وہ کٹ کر لی اور اس پہ ہم نے ملک ڈال دینا ہے اور ملک نیم کرم ہونا چاہیے اور اس میں ٹو سپون کی قریب ہم نے چینی ڈال دی تاکہ وہ ڈیزول و جائے نیم کرم دودھ میں اور پھر اس کے بعد ہم نے سلائس پہ دو سے تین چمج دودھ رکھ دیا تاکہ وہ سپنجی ہو جائے اس کے بعد ہمارا مین انگریڈینٹ وہ ہے سیکنڈ مین انگریڈینٹ وہ ہے ویپنگ کریم میری ویپنگ کریم میں چینی ایڈ ہوتی ہے تو اس لئے میں نے نہیں ڈالی اور باقی ہے کوکو پورٹ جو کہ ہے اراؤن ورن اینڈ ہاف ٹیبل سپون اس کے بعد ہمیں بیچ کر دینا ہے اور ہمارا تھرڈ مین انگریڈینٹ ہے چوکلٹ سپریڈ میں نے ینگ چوکلٹ لی تھی آپ نوٹیلا لے لیں اگر نوٹیلا ہے تو آپ بھی پیسٹری بہت زیادہ مزیدار بڑھنے والی ہے اس سے بھی بہت زیادہ مزیداری بنی تھی اس کے بعد ہم نے سیکنڈ سلائس لیا اور اس کے اوپر ویپنگ کریم کی لیئر کی اور اس کے بعد ہم نے اپنی ویپنگ کریم اٹ کی بیسیکلی یہ صرف تھری انگریڈینٹ کی پیسٹری ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بندی ہے اس کے بعد ہم نے اسے کٹ کر دیا اور اسے ڈیکوریٹ کر دیا ڈیکوریٹ کرنا ٹوٹلی سمپلی ہے مطلب اگر آپ نہ کرنا چاہے تو نہ کریں میں نے پائپن نوزل لی سٹار ٹپ کی اور اسے ڈیکوریٹ کیا ہے یہ فینسی لوگ دینے کے لیے آپ اسے ویسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن ایک بات جو خیال رکھیں آپ اس کا وہ کہ جب آپ کی پیسٹری ریڈی ہو جائے تو آپ اسے دو سے تین گھنٹے کے لیے فریزر ریفریجیٹ کر دیں تاکہ اس کا ٹیسٹ ڈبل ہو جائے اور اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب اور سینٹائز اس طرح کی اور مسیتار سی ریسیپیز کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ونہا آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کوئی نوی ریسیپی اپلوڈ ہوئی ہے اور یہ صرف 3 انگریڈینٹ ہے اس میں کوئی بھی زیادہ ایکسٹرا چیزیں ایڈ نہیں ہیں جس کے لیے آپ کو مارکٹ جانا پڑے سب چیزیں گھر میں ایویلی پلوڈ نہیں ہیں سو بائی پائی سٹیٹ